آج ہماری ایکشن کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد ہم پریس کلپ اپتباد میں آگئے ہیں اور اپنا پغام دینے آئے ہیں ہمارا اٹھارہ طریقہ جو ہم نے اتجاج کی ہے تمام تصیل ممران اپتباد نے اس کے حوالے سے پندرہ دن کی ہم نے ان کو ڈیڈ ڈائن دی ہے جی پندرہ دن تاکہ اگر یہ ہمارے مسائل اور فنڈ اور اختیار ہمیں نہیں دیتے تو انشاءاللہ تعالیٰ پندرہ طریقہ کے بعد اگر اپتباد کے علاق خراب ہوئی ہو تو اس کے ذمہ داری سبائی اسمبلی پر ہوگی سبائی ممران پر ہوگی اور انتظامیہ پر ہوگی کیونکہ ابھی تک انہیں کوئی مذہرات نہیں کی ہے کوئی اس حوالے سے بات چیت نہیں کی اور جتنے بھی اتر ممران ہے سبائی اسمبلی کے ہم ان کے گھروں کے آگے بھوکڑ دالی کیمپ بھی لگائیں گے اور ان کے گھروں کے گراؤ بھی کریں گے اور سبائی اسمبلی کے آگے بھی ہم انشاءاللہ اتجاج کریں گے اس حوالے سے تمام ممران بات بھی کریں گے جی تو اللہ کا عقوم ہوا تو پندرہ دن بات ہمارے دس دن رہے گئے ہیں دس دن بعد انشاءاللہ اس کا ذمہ دار انتظامیہ پر ہمارا جو ایم پی اے ہمیں نئے ہیں انہوں نے ہمیں یقین دلائے ہیں خدا کے فضل کرم سے مشتقنی صاحب نے بھی یہ کہا ہے پریس میں آگے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور ہمیں امید ہے رجبہ اسے بھی اور مشتق صاحب سے بھی اور علی اکثر صاحب سے بھی کہ وہ انشاءاللہ ہمیں ہمارا ساتھ دیں گے اگر وہ ساتھ ہمارا نہیں دیں گے تو ہم عمران خان کے ساتھ تو آئیں ہیں لیکن جہاں تک چرمینوں کا تعلق ہے ہم چرمینوں کی کاز کے لیے انشاءاللہ فرنٹ فورٹ پر لڑیں گے ہمیں کٹھے ہو کے چلیں گے نہ اس میں کوئی پارٹی ہے نہ اس میں کوئی جنبہ ہے نہ اس میں کوئی ذات ہے ہم صرف اور صرف چرمین ہیں دو ڈائی سالوں سے انہوں نے ہمیں مطلب بلکل کچھ نہیں دیا اب لوگ جو ہیں ہم بے انگلیاں اٹھانے لگ گئے ہیں تو میں سعید بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ اگر انہوں نے ہمارے مطالبات نہ مانے تو ہم سے جو کچھ انشاءاللہ بن پڑا ہم کریں گے اور اپتباد کی عوام کو اور پریس کلاب کو اور سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں گے ان کی مشاورت سے چلیں گے کیونکہ یہ ہمیں بتا دیں کہ جی بھائی انہوں نے ہمیں یہ الیکشن کیوں کروا ہے اس الیکشن کا مقصد پریس سے بھی میں پوچھتا ہوں اور اپنے وزیراعالہ صاحب سے بھی پوچھتا ہوں کہ یہ الیکشن آپ نے کیوں کروا ہے کس وجہ سے کروا ہے اتنے پیسے یا اتنا اخراجات آپ نے کیوں کیے کہ آپ نے جو نیچے لیول پہ عمران خان کا جو وین تھا اس کو توڑا ہے عمران خان کا کوئی اور وین تھا آپ کا کوئی اور وین ہے میں اس حوالے سے پھر بات کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اپنے ٹائم پہ آگے نکلیں گے ہماری کمیٹیاں بن گئی ہیں ہم پوری تحصیل کو ساتھ لیں گے ان سے مشاورت کریں گے مشاورت کر کے تو آگے آگے کا لائے عمل ہم انشاءاللہ دیں ایک اتجاجی پروگرام ہوا تھا جس میں آپ نے پندرہ دن کی ڈیٹ دی تھی پندرہ دن آج تقریباً اس میں دس دن رہ گیاں بقایا اور دس دن کے بعد ہم نے اپنی کمیٹیاں بھی بنا لی ہیں اور جو دشترک اپتباد میں جتنی تحصیلیں ہیں وہ تحصیلوں کے ساتھ بھی ہم نے رابطہ کر لیا ہے اور تحصیل اپنا منسیرہ اور آریپور کے لوگوں کے ساتھ بھی ہم نے رابطہ کیا ہے اور انشاءاللہ پندرہ دن کے بعد ہم اپنا برپور اتجاج کریں گے اور جو ہمارے الیکٹرک ممبر ہیں ان کے گھروں کے آگے بھی اتجاج کریں گے ہم اسمبلی تک بھی جائیں گے اور جدر تک ہم اپنے حقوق کے لیے ہمیں جدر تک بھی جانا پڑا ہم انشاءاللہ کسی کسی کے دباؤں میں نہیں آئیں گے کسی سے ڈھریں گے نہیں پیچھے اپنی وام جو ہماری وام نے جس نے ہمیں ووڈ دیئی ہیں ہم اپنی وام کے لیے ہر حد عبور کریں گے اپنے صاحب آئیں پی اے صاحب آگے گزارش کرنے ہیں کوئی ساڑے آلتے بھی رحم کرو تسی کا دیزو دار ہوتے تھوڑے جیسے بھی آماں آسے بھی لوگان کو لوے دور دیڑی گلہ نہ کہنک دے ساڑی آلتے کوئی رحم کرو آسان کوئی فانڈ دے ہو سمبلی بے بولو پھر بھی لوگ تسندہ راسوں نے کوشش نہ کرو یا رکھ آسان فانڈ جا دیتا تھے ایک آر بیج لون ساڑی پھر بھی اللہ عزت رکھ سید آسے تسان کے رکیش کرنے ہیں جیسے گلہ تندولی صاحب کیت کیا نو یعنی آسے تسندہ بوئے آگے مجیہ نال کے ان کے آسان دا کے بیسان دے پھر تسی نشاء اللہ مجبور ہو سو ساڑا فانڈ جا دے ہو سمبلی بے ساڑا واز کرو آسے تسانہ ٹوٹنے آسان ساتھ ہوں ہر لحاظ سے اور یہ میں بہبر کرانا چاہتا ہوں اپنے صبحائی گورنمنٹ سے کہ تین سال ہونے والے ہیں یا تیسرہ سال ہمیں شروع ہے مقصد جو ہے نہ ہمیں فانڈ نہیں دیئے گے لہٰذا الیکشن ہوئے ہیں اتنا خرچہ کی ہے گورنمنٹ نے اور ہم لوگوں نے بھی اپنے مطلب اتنے کر کے اور اتنا ہمیں عوام نے ووٹ دے کر اگر آگے بھیجے اور نمائندگی کے لیے بھیجے تو ہمیں اس طریقے سے فانڈ ابھی تک نہیں ملے برائے مربانی میں ریکویش کر جوں گا مطلقہ جو ہے اپنا صبحائی گورنمنٹ سے کہ بلدیات کے نظام کو جو جس طریقے سے آپ نے یہ نظام کو بنایا تھا اس طریقے سے یہ نظام فحال نہیں ہوا لہٰذا اس چیز کو فحال کریں اور اپنا جو ہے اپنا طاقہ فانڈ جاری ہوں اور ہمیں آگے عوام تک پہنچ سکیں دن تک نہ ہمیں اختیارات ملے نہ ہمیں فانڈ ملے پچھلے دور کو دوبارہ درائے جا رہا ہے کہ پچھلے جنور پہ جب ساکھ جکریہ صاحب تھے تو تقیباً ایک سال ہمیں اپنے فانڈ نہیں ملے تو اب بھی میرے خیز تاریخ کو درائے جا رہا ہے تاکہ ہم لوگ دوبارہ وہی آئینی اقدام کریں اور اتجاج کریں اور سبائی ساملی تک جائیں اور تمام ہم پی ایز ہیں میں نے اس کے پاس جائیں تاکہ وہ ہماری آواز قبران کریں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو رائٹس ہیں ہمارے جو حق ہے وہ میں دیا جائے ہمارے جو قانونی حق بند ہے وہ دیے جائے اور سبائی ساملی میں جو بل پیش کرنا ہے تئیس طریق کو اس بل کو منظور کیا جائے تاکہ ہمارے پورے کے پی کے جتنے بھی ہمارے ممبران ہیں ان کو تحصیل ممبران کا ان کے حقوق ملے